السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو دوستو میرا نام ہے محمد دلشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی سٹڈی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن شریف کے بارے میں بتانے والا ہوں میرے محترم بزرگو اور دوستو یہ جو عشرہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اس عشرے کی خاصیت یہ ہے کہ اس عشرے میں مغفرت کر دی جاتی ہے یعنی جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اور ساتھی ساتھ جو انسان جو مسلمان جو مومن اس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ بہت بڑا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں یہ پچیس وی ویڈیو ہے میں نے وعدہ کیا تھا کہ تیس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو قرآن کریم سکھا دیا جائے گا یعنی رول آپ کو سمجھا دیا جائے گا تو آج کی اس ویڈیو میں ایک صورت آپ کو یاد کرواؤں گا پورا کا پورا ایکسپیلین کر کے اور آپ کو یاد بھی کرا دوں گا اور ساتھی ساتھ اس کا مطلب بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور دوسری بات یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کو پڑھنے سے کتنا بڑا ثواب ہوتا ہے ایکس ابھی بھی میں بتا جاتا ہوں شروع کرنے سے پہلے اس صورت جو آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر اس صورت کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قرآن کریم کا ثواب ہتا فرماتے ہیں یعنی ان لوگوں کے لئے یہ صورت ہے جن کو قرآن کریم پڑھنا اچھی طرح نہیں آتا ہے یعنی جو آدمی اس صورت کو تین مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ہتا فرمائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں سے لے کر کے یہاں تک وہی رول وہی ریگولیشن کوئی کسی بھی چیز کی کمی اس میں آپ کو میں نہیں کیا میں نے ابھی تک آپ کے لئے کیونکہ جتنے بھی رول تھا جزم کیا ہوتا ہے پیش کیا ہوتا ہے زبر کیا ہوتا ہے اور تشدید کیا ہوتا ہے وہی چیز اس کے اندر ہے وہی مادرہ اس کے اندر ہے جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں لیکن ہجے کر کے میں آپ کو بتاؤں گا پھر آگے یعنی لاش میں آپ کو پورا پڑھ کر کے بتاؤں گا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے اب یہاں پر دیکھئے پہلا ورڈ کونسا ہے قاف ہے دوسرا ورڈ لام ہے قاف کے اوپر پیش ہے لام کے اوپر جزم ہے اور جزم کا مطلب ہے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے کی نہیں اب یہاں پر دیکھئے ہا ہے اور اس کے بعد واو ہے واو کے اوپر کیا ہے زبر ہے اور یہاں پر دیکھئے تشدید ہے ہے کی نہیں یہ سب چیز میں آپ کو ایسی بتا رہا ہوں پڑھنا کیسے ہے قاف لام پیش قل ہا پیش ہو اب پیش کو کیوں کھیچا ہے یعنی کھیچا نہیں ہے اس لیے کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں اس لیے اس کے اوپر پیش آیا تو اس کو جلدی پڑھا آگے ہوگا سمجھ میں قاف لام پیش کل کیا بن گیا کل کل بن گیا نا ہا پیش ہو کل ہو واو لام زبر ول کل ہو ول لام خڑا زبر لا کل ہو واللہ اب یہاں پر دیکھئے یہ کیا ہے یہ تشدید ہے اور تشدید کا مطلب ہوتا ہے دو بار پڑھنا کتنی مرتبہ پڑھنا دو بار پڑھنا کیسے ایک تو اس واؤ سے ملا کر کے پڑھیں گے ایک اس کو خود پڑھیں گے سمجھ میں آ رہا ہے نا ہاں تو کل ہو اللہ ہاں پیش ہو کل ہو اللہ ہو اتنا سمجھ میں آ گیا نا مجھے لگ رہا ہے اتنا سمجھ میں آپ کو آ گیا ہوگا ہاں پیش ہو کل ہو اللہ ہو حمزہ زبر آ دال دو پیش دن اب یہاں پر آیت ہے آیت کا مطلب ہوتا ہے نشان نشان کا مطلب ہوتا ہے رکنا رکنا یہاں پر رکنا ہے کیسے رکنا ہے ہمیں اس طرح رکنا ہے کہ لاشت والے وڑ کے اوپر ایسا لگنا چاہیے جیسا کہ اس کے اوپر جزم ہے یعنی لاشت کا وڑ ساکن جیسا بیہو کرنا چاہیے کیسے کل ہو اللہ آحد آحد ہے کہ نہیں دال کی ساؤنڈ آ رہی ہے صرف آواز نکل رہی ہے اس کو یہ نہیں پڑھ رہے آحدن ہے آحدن ہے یا آحدن ہے ہے کہ نہیں مجھے لگ رہا ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اللہ ہس سمد حمزہ لام زبر ال لام کھڑا زبر لا اللہ ہاں سعاد تیش حس اللہ حس سعاد زبر سا اللہ حس ویم زبر ما اللہ حس دال پیش دو اللہ حس حس ہے کہ نہیں یہاں پر وہی چیز ہے اور آیت آ گیا ہے تو اس دال کو رکھ کر کے پڑھیں گے ایسا لگنا چاہیے کہ اس کے اوپر تشدید نہیں بلکہ جزم ہے اللہ حس حس اللہ حس حس لام مم زبر لم یا زبر یا لم یا لام لام لازیر لید لام یا لید اتنا سمجھ میں آ گیا یہاں پر جزم پہلے سے ہی ہے اس کو اسی طرح پڑھنا ہے سمجھ میں آیا ہے نا سمجھ ملانا ہے سمجھ ملانا ہے کیوں ملانا ہے اس لیے ملانا ہے کہ لام کے اوپر تشدید ہے اور تشدید کو دو بار پڑھتے ہیں اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ اس کو ہم نے دو بار پڑھا ہے حالانکہ اس کے مطلب بھی جزم کے ماننا ہے بھی یہی ہوتا ہے پچھلے والے حرف سے ملانا اور اس کا پچھلا والے حرف کعب ہے تو اس کعب کو اس نون میں ملائیں گے یا اس لام میں ملائیں گے تو آپ کو یہ سوال کا جواب یہ دے رہا ہوں میں آپ کو کہ جب بھی جزم اور تشدید میں ٹکراو ہو جائے دونوں میں مقابلہ ہو جائے تو اس وقت جزم کو چھوڑ کر کے آپ کو تشدید کو پکڑ لینا ہے سمجھ مارا نا تو یعنی کیوں اس لیے کہ تشدید کو دو بار پڑھتے ہیں جزم کو ایک بار پڑھتے ہیں تو جزم کمزور ہوا تشدید کے مقابلے میں تو اس کعب کو کس میں ملائیں گے اس لام میں ملائیں گے وَلَمْ یا کُل کعب لام پیش کل اس نون کو پڑھیں گے ہی نہیں چاہیں اس کے اوپر کچھ بھی ہے وَلَمْ يَكُل لَمْ زَبَرْلَا وَلَمْ يَكُلَّا هَوْتَا پیشْفُ وَلَمْ يَكُلَّهُ کَعب پیشْفُ فَا پیشْفُ کُفُ وَاوْا لِفْ دو زَبَرْ وَن کُفُ وَن حمزہ زَبَرْ اَحَا زَبَرْحَ آحَ مجھے لگ رہا ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی آپ کو ایک ایک چیز اس کی سمجھ میں آئے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہے تو میرے اس چینل یعنی دی سٹیڈی اوفیشیل چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں ہمارا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں کمنٹ میں اگر کوئی بھی آپ کا ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ